بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج کے لیے میری ویڈیو ہے وہ اسکن کیر روٹین کے حوالے سے ہے کہ آپ اپنی اسکن کو کس طرح سے گلوئی کر سکتے خوبصورت کر سکتے کلیر کر سکتے پیگمنٹیشن فری کر سکتے تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چھے اسکن کیر ٹپ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ خاص ویڈیو ہے گلز آپ لوگوں کے لیے جو اکثر مجھے میسیج کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم کون سی جو ہے اسکن کیر ٹپ یوز کریں کون سی ہم فیس واش یوز کریں کون سا ہم موسٹرائزر یوز کریں تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جت کچھ پروڈیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں جو کامنلی میں نے یوز کیے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو لاکے رکھا ہے کہ ان کے بارے میں بھی میں آپ سے دسکس کروں گی ٹھیک ہے لیٹر انگر ویڈیو لیکن پہلا یہ کہ پہلی ٹپ ہم آپ پہ شروع کر رہے ہیں پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے فیس واش جو ہے اپنے سکن ٹائپ کے حوالے سے یوز کریں ٹھیک ہے جیسے فار ایکزمپل جس کی سکن اوائلی ہے وہ جو ہے جیل فرم یا واتر بیز اپنا جو ہے فیس واش یوز کریں فیس واش ڈیفرنٹ کمپنیز کے اچھے ہوتے ہیں لائک باڈی شاپ کے بھی اچھے ہیں سیتا فیل کے بھی اچھے ہیں نیوٹروزینہ کے بھی اچھے ہیں ہربل فیس واش ہیمانی والوں کے بھی اچھے ہیں سہید گھنی کے بھی اچھے ہیں تو یہ پانچوں کمپنیز میں آپ کی بتا دی ہیں جو کہ اچھے فیس واش جہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں تو جن کی ڈرائی سکن ہے نارمل سکن ہے وہ کریمی فیس واش یوز کر سکتے ہیں لیکن جن کی اویلی سکن ہے کمبینیشن سکن ہے وہ جو ہے جیل فرم میں یا وارٹر بیز ہی فیس واش یوز کریں گے اور جو فیس واش وہ یوز کریں گے ان کے نام بھی میں نے بتا دیے میں کومنلی ٹی ٹری کا فیس واش یوز کرتی ہوں بھلے وہ کسی بھی کمپنی کا آج کل باڈی شاپ کا یوز کریں لیکن آپ کسی بھی کمپنی کا پروپر فیس واش یوز کریں اقارڈنگ ٹو یہ سکن ٹائپ اور اس کے علاوہ دن میں دو دفعہ فیس واش یوز ہوتا ہے لائک صوبہ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ نے فیس واش یوز کرنا ہے اس کے بعد رات کو سوتے وقت آپ نے فیس واش یوز کرنا ہے دو ٹائم سے زیادہ فیس واش یوز کرنا مناسب نہیں ہے کیونہ یوز اس کا نہیں ہے تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ آپ اگر بیچ میں مود ہو رہے ہیں تو سمپل تھنڈے پانی سے مود ہوئے ہیں زیادہ فیس واش کرنے سے بھی سکن رف اور ڈرائی اور خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو سیکنڈ ٹپ ہے آپ کی سکن کو گلوئی اور خوبصورت بنانے کی کہ آپ کوئی بھی اچھا پیلنگ سلوشن یوز سال چل جاتا ہے کیونکہ یہ پیلنگ سلوشن ہمارے لئے کیوں ضروری ہوتا ہے سکن کے لئے کیونکہ ہر چھے ہفتوں بعد ہماری سکن جو ہوتی نیو آتی ہے تو جو ہماری پرانی ڈیڈ سکن ہوتی اس کا نکلنا بھی بہت ضروری ہے اور ڈیڈ سکن پیلنگ سے ہی نکل سکتی ہے یا ایک سولییشن سے پیلنگ سلوشن یا ایک سولییٹنگ سلوشن یا ارڈنری کا بہت ضبادست ہے ایک دفعہ لے لیں گے تو پورے سال آپ کا آرام سے یہ یوز ہو جائے گا اور اس کو ٹین منٹرز تک لگا کے چھوڑ دینا ہوتا ہے ویک میں سی ون ٹائم تو ایکس اس کے علاوہ جو ایکس فولیشن اور پیلنگ آپ کر سکتے ہیں وہ باڈی شاپ کا وائٹمین سی گلو ریویلنگ لیکویٹ پیل ہے یہ بھی دیکھیں آئیلی سکین اور کمبینیشن کے لئے بیسٹ ہے اور یہ دیکھیں پورا جیل فارم کے اندر ہے یہ بھی آپ ایک دفعہ لیں گے پورے سال آپ کا چلے گا تو یہ آپ یوز کر سکتے مگر اس میں جو بات ایمپورٹن وہ یہ کبھی بھی ایکس فولیشن یا پیلنگ آپ بہنتہا رف یا موٹے دانے دار اسکرپ سے نہیں کیجئے اس سے آپ کی سکین بہت زیادہ رف اور بلکل خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہم جب سکرپ کرتے تو ہم تھوڑا اس کو رگڑتے سکین کو معمولی سا بہت لائٹ ہینڈ سے لیکن اس کے بعد ہمیں دانے دار یا موٹے سکرپ یوز نہیں کرنا تو دو پیلنگ اور ایکس فولییٹنگ سلوشن جو میں نے یوز کی ہیں بہت اچھے ان کے ریویوز ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں لیکن آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے کوئی اس میں isho نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے بعد آپ کی 3 tip ہے آپ نے toning کرنی ہے اچھا جو face wash ہے وہ daily سبح شام لیکن جو peeling ہے week میں دفعہ ٹھیک یہ بھلکل water based toner اور یہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کسی company کا toner نہیں لینا چاہے تو کوئی issue نہیں ہم simple rose water use کریں تو جب بھی آپ skin face wash wash کریں اس کے بعد skin tone کریں گے face rose water سے یہ natural ہے کسی company کا لے لیں تو پہلی ہماری ٹھوٹ ٹپ میں نے آپ بتا دی ہے ٹھوٹ ٹپ یہ کہ آپ after toning اپنا face mask لگائیں گے جو oily combination skin کے لئے face mask ہے وہ یہ ہے aspect clay mask ٹھیک کہ یہ بھلکل powdery form کے اندر میں آپ کو دکھا دوں اور یہ کافی میں نے یوز کیا ہے یہ بھلکل powdery form میں ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو ایک چمچہ لیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون ایپل سائیڈر وینیگر میں ڈالیں گے تھوڑا سا ایک ٹی بل سپون اور ساتھ روز وارٹر یا سمپل پانی ایٹ کر پاس جن کے oily skin ہے اور آپ کے پاس یہ انگیان healing کے لئے mask نہیں کوئی issue نہیں آپ سمپل جو ہے وہ کیا کر سکتے آپ بیسن کا mask face پہ لگا لیں روز وارٹر کے ساتھ آپ جو ہیں وہ چامل کا اٹا لگا سکتے ہیں جن کے oily skin اور ملتانی میٹی بھی لگا سکتے لیکن جن کی dry اور normal skin ہے وہ کوئی بھی دہی کا mask یا دودھ میں ملا کے شہد وغیرہ کا mask لگا سکتے ہیں تو گھر میں توٹکوں سے اس طرح بنا سکتے mask بنا آپ کسی بھی اچھی company کا skin کے اکورڈنگ لی mask خرید سکتے اچھا اس کے بعد جن کے بہت زیادہ pimple نکلتے oily skin ہے وہ tea tree کا lotion use کر سکتے ہیں اگر وائز ایک موسٹرائزر بھی آتا ہے جن کی oily combination skin ہے water gel based tea tree کا موسٹرائزر ہے mattifying lotion ہے یہ بھی آپ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کمپنی بیسٹ نہیں ہے موسٹرائزر تو کوئی issue نہیں آپ simple aloe vera gel سے skin کو موسٹرائز کیجئے اپنے hands کو اپنے face کو آپ aloe vera سے موسٹرائز کیجئے یہ reasonable price کی کسی بھی company کے آپ لے سکتے کوئی اس میں problem نہیں ہوگا آپ کو تو موسٹرائزر جو تھی اس کے بعد ہماری تھی peeling exfoliation face week میں ایک تفا پھر ہمارے پاس toning daily basis mask weekly اور 5 ہمارے پاس موسٹرائزر تھا موسٹرائزر کے بارے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ neutrogena کی بھی موسٹرائزر ہر skin type کے available ہے oily combination کے normal کے dry کے اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس ری تا فیل کے موسٹرائزر available ہے ٹھیک ہے body shop میں ہر type موسٹرائزر موجود ہے even سعید گنی کے پاس بھی آپ جائیں گے تو ہی مانی والوں کے پاس skin type موسٹرائزر موجود ہے تو ضروری نہیں آپ high end یا مہنگی چیزیں خریدیں آپ نارمل لینج کی چیزیں خرید کر بھی اپنی skin کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو last tip ہے کہ آپ اپنی face پہ hands پہ neck پہ sun screen use کریں میرے پاس اس وقت sun screen ہم بات کر رہے تھے sun screen کی تو جو آخر tip ہے وہ یہ سن screen یا sun block جو ہے جیل فرم میں use کریں جن کی oily skin ہے یا جن کی combination skin ہے اور مگ لیکزورین کی use کرتی ہوں یہ پاکستانی برینڈ کی آپ کسی بھی برینڈ کی use کرنے سن screen کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے اپنے باہر نکلنے سے کم 15 20 یوز کریں تاکہ آپ گریزی نہ ہو skin oily نہ ہو اور پھر اس کے بعد چاہیں تو اس پہ ہلکا پھلکا سا میک کر لیں جو سن screen آپ اپنے face پر use کی جیگا وہ ہاتھوں پہ اور neck پہ use کی جیگا تو آج کا session ان tips کے بارے میں تھا کوئی بھی question پوچھ نہ ہو تو آپ مجھے بتا دی جیگا یہ آپ کو کیسا الگ session بھی بتا دی جیگا تو یہ کچھ tips دیں جو آپ کی اگر آپ daily tips use tips کریں گے تو انشاءاللہ آپ skin healthy glow اور clear ہو جائے گی اور کوئی بھی problem نہیں ہو گا ہماری skin pigmentation اسی وجہ سے پڑھتے ڈارک spot اسی وجہ سے پڑھتے کہ ہم sun screen کا استعمال proper نہیں کرتے ہیں یا اس کو صحیح طرح use نہیں کرتے تو بھی sun screen ضروری use کرنی ہے تو آج کا session اب ہم ختم کر رہے ہیں کوئی بھی کوشن پوچھ نہ ہو کسی بھی product کے حوالے سے یا اپنی skin کے حوالے سے تو مجھ سے پوچھ لیجے گا اللہ حافظ